گائز ان دینوں باکس آبیت پر صرف ایک ہی فلم کی چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے پربھات اسٹارل فلم کل کی 289880 آپ کو بتا دی اس فلم کو آج شنیمہ گھروں میں ریلیز ہوئے گیارہ دن پورے ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس فلم کے گیرہویں دن کی انڈین اور وارڈ وائٹ باکس آبیت کلیشن کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں ہم اس فلم کے براہویں دن کی انڈین باکس آبیت کلیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھتے رہیے گا گائز آپ کو بتاتے چلیں بربھات اسٹارل فلم کل کی 289880 ایک ایشن سائی فائی تھریلر سے بھربور فلم ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کو وارڈ وائٹ باکس آبیت پر آٹھ ہزار سے زیادہ کی سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا وہیں اس فلم کے اسٹار کاشٹ میں ہمیں بربھاس کمل حسن امیتہ بچن دیپی کا بادوگوڑ دشا پارٹنی انہا بین اور سنتوش نارائن جیسے کلا کا نظر آئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں اس فلم کا ڈردیشن ناک اشوین نے کیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں اس فلم کو ایم ڈی بی پر 7.9 آؤٹ آف ٹین کی شاندہ ریٹی ملی ہے وہیں اگر بات کی جائے اس فلم کے باکس آبیس کلیشن کی آپ کو بتا دیں اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈیان باکس آبیس سے 95 کروڑ 30 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا پہلے ہفتے میں اس فلم نے 414 کروڑ 85 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہیں نووے دن اس فلم نے 16 کروڑ 70 لاکھ دسوے دن اس فلم نے 34 کروڑ 15 لاکھ روپے کا کلیشن کیا تھا وہیں اس فلم نے اپنے گیرامے دن یعنی اپنے دوسرے رویبار کو انڈیان باکس آبیس سے ایک پہلیس کروڑ دیس لاکھ روپے کی ریج میں شاندار کلیشن کیا ہے اس طرح تے فلم کل کی ڈو ایٹ نائن ایٹ ایڈی کا ٹوٹل گیارہ دنوں میں انڈیا میں باکس آف اس کلیشن باکس سو سات کروڑ روپے کا ہو گیا ہے وہی آپ کو بتا دیں اس فلم کا بجٹ چھ سو کروڑ روپے کی ریج میں بتا ہے گیا ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے وڈ وائٹ باکس آف اس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں پربات اسٹاری فلم کل کی ڈو ایٹ نائن ایٹ ایڈی نے اب تک دنیا بر سے تقریباً آٹھ سو ساٹھ کروڑ روپے کی ریج میں شاندار کلیشن کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس فلم کے براوی دن کی انڈین باکس آف اس کلیشن کے بارے میں چرچہ کی جائے تو آپ کو بتا دیں یہ فلم اپنے براوی دن یعنی اپنے دوسرے منگلوار کو انڈین باکس آف اس سے پندرہ سے اٹھارہ لاکھ روپے کی ریج میں کلیشن کرنے والی ہے ہی ایسی ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل مووی فور اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا